سواگتے دوستو اب سبی کا انڈیا بومن ورسز پاکستان بومنز کے بیچ میں چھتھا اوڈیا مقابلہ کھیلا جا رہا ہے دوستو یہ مقابلہ جو ہے بینگلورو کے سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے دوستو ٹوش کی تیاری ہو چکے یہاں پہ ٹوش ہو چکا ہے دیکھنا ہوگا کونسی ٹیم جو یہاں پہ جیتی ہے دوستو یہاں پہ ٹیم انڈیا نے ٹوش جیتا ہے اور پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور سریمتی مندنا اور سیفالی ورما دونوں بلے باج میدان میں اتری ہے آج بینگلورو کے سٹیڈیم میں مقابلہ ہو رہا ہے دوستو چھتھا اوڈیا مقابلہ بہت ہی ساندار مقابلہ ہونے والا ہے دوستو اس مقابلہ میں اچھی بلے باجی دیکھنے کو ملے گی دوستو اور دوستو ہماری کمنٹری اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کلیجئے پہلی گیند کا سامنا کریں گی سریمتی مندنا سریمتی مندنا نے آج چوکہ کے ساتھ شروعات کی ہے بیجی اور ڈالنے کے لئے آئے لیکن دوستو چوکہ کے ساتھ شروعات کی ہے ایک اور گیند بہت ہی ساندار سوٹ اس بار بڑا سوٹ کے لئے گا پریاس میں فیلڈر کے پاس گین گئی ہے ون باؤنس چوکہ جا سکتا تھا لیکن دوستو وہاں پہ فیلڈر موجود تھا بہت ہی ساندار شروعات سیفالی ورما اور یہاں پہ سٹائک پہ آئی ہے سیفالی ورما پہلی گیند بہت ہی ساندار سوٹ اس بار فیلڈر کے پاس کوئی موقع نہیں ہے فیلڈر کے اوپر سے گین نکل گئی ہے باؤنڈر لینڈ کے باہر جائے گی میڈ ورما کے اوپر سے چار نو کے لئے کمال کی سروعات یہاں پہ سیفالی ورما اور سریمتی مندنا کے دوارہ دونوں ہی پہلی گیند پہ چوکہ لگاتی ہوئی بہت ہی ساندار طریقے سے یہ مقابلہ چلتا ہوا بھارت بنام پاکستان کے بیچ میں یہاں پہ چھٹا وڈی آئیں مقابلہ کھلا جا رہا ہے دوستو اس بار بڑا سوٹ کلنے کا پریاس لیگ سائٹ کی اور گیند کو اچھال دیا ہے پیلڈر کے اوپر سے چار نو کے لئے گین جائے گی کمال کی بھلے باجی دوستو سیفالی ورما اور سریمتی مندنا کے دوارہ دیکھنے کو مل رہی ہے فیلال ٹیم انڈیا کا سکور چار گیندوں پہ تیرہ رن ہو چکا ہے بہت ہی ساندار اوور یہاں پہ گڑتا ہوا پہلی اوور میں ہی بہت سارے رناتوں ہیں بہت ہی اچھی گین بیجی کی ساندار واپسی کی ہے بیجی نے کمال کی گین بھاجی بیجی کے دوارہ دیکھنے کو مل رہی ہے اوف سائیڈ میں یہاں پہ سپین ہوئی گیند اور ساندار طریقے سے گین ڈالا اس بار بڑا سوٹ اس بار چکا جائے گا بہت ہی ساندار سوٹ بیٹھ کر چکا لگا ہے دوستو اوور کی سماپتی ہوتے بھی ایک اور کی سماپتی کے بعد ٹیم انڈیا کا سکور ہے ایک اور کی سماپتی کے بعد انیس رنگ سکور ہے بینہ کسی نقصان کے ٹیم انڈیا کی بات کر دوستو تو دونوں بھلے باج اور آج تحل کا مچا دیا ہے پہلی اور میں دوستو بہت ہی ساندار طریقے سے بھلے باج کی ہے سیفھالی ورما نے پہلی اور میں چودہ رنگ بنایا تھے اور سریمتی مجھانے پانچ گیندوں پر ایک رنگ بنایا تھا اوور کی سروات چوکے کے ساتھ ہوتی ہوئی کمال کی بھلے باجی دونوں بھلے باجوں کے دوارہ دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو آج کے مقابلے میں ساندار بھلے باجی دیکھنے کو مل رہی ہے سیمتی مندرہ نے تین گیندوں پہ ابھی تک نو رنگ بنایا ہے اور سیفھالی ورما نے چار گیندوں پہ چودہ رنگ کلال اگلی گیند سیمتی مندرہ اس بار اس گیند کو اٹھا کے کلے گا پریاز پیلڈر کے اوپر سے نکل جائے گی گیند کوئی موقع نہیں ہے پیلڈر کے پاس اس گیند کو روکنے کا ایک اور باؤنٹری لگا دی ہے سریمتی مندرہ نے آج دوستو دن میں بھی تارہ دیکھنے والے ہیں پاکستان کی ٹیم کو بہت ہی ساندار یہاں پہ بھلے باجی دیکھنے کو بیٹری ہے سریمتی مندرہ کے دوارہ ساندار طریقے سے سوٹ نظر آرہے دوستو ٹائمنگ جو ہے دونوں بھلے باجوں کا ایک خطرناک انداج میں آج چلتا ہوں نظر آرہا ہے اگلی گیند سامنا کریں گے سریمتی مندرہ اس بار چوکا نہیں اس بار چھکا جائے گا سٹیدھی گیند کو سٹینڈ میں بھیج دیا ہے یہاں پہ خطرناک انداج میں بینگلورو کے سٹیڈیم میں سنامی آ چکی ہے دونوں بھلے باجوں کی خطرناک انداج میں بھلے باجی دیکھنے کومیٹر ہے دوستو پاکستان کے گین باج اور کپتان یہاں پہ حیران ہو کر یہاں پہ رکھ گئے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آج ان کو روکنا مجھکل لگ رہا ہے ایک اور بڑا سوار ڈیس بار آف سائٹ کی دیشہ میں پوائنٹ کی دیشہ میں سے نکال دیا ہے گیند کو کوئی فیلڈر وہاں پہ موجود نہیں ہے چار رنوں کے لیے گیند جائے گی ساندار باؤنڈری خطرناک انداج میں اپنی بھلے باجی کو دکھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے دوستو سریمتی مندنا اور سیہ پھالی ورما جو ہیں آج کے مقابل میں سیہ تیس رن بن چکے دوستو ابھی تک کوئی ویکیٹ گری نہیں ہے دونوں بھلے باجیوں نے ساندار بھلے باجی کی ہے اور امپائر کا سارا نو بول ہے اس بار مجھے لگتا ہے کہ چار رنوں کے لیے گیند جائے گی اور اس کے ساتھ نو بول اور پریڈ بیڈ دوستو ملنے والا ہے سریمتی مندنا کو آج بڑا مشکل لگ رہا ہے دوستو پاکستان کی ٹیم کے لیے بینگلورو کے سٹیڈیم میں کھلنا بہت مشکل لگ رہا ہے پاکستان کی ٹیم کو اور پری ہیٹ میں اس گینڈ کو بے دیا ہے باؤنڈری لین کے باہر ون باؤنس چار رنوں کے لیے کوئی موقع نہیں ہے فلڈر کے پاس اور اچھے کاسے رن آ چکے دوستو اس وار میں بڑی ات طریقے سے یہاں پہ بیٹنگ چل رہی ہے دوستو دونوں بھلے باجو کی یہاں پہ پاکستان کے کپتان لگاتار اپنی فلڈنگ کو چینج کر رہے لیکن دوستو فلڈنگ کو چینج کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے چھالیس رن ہو چکے ابھی تک بات کرے دوستو ایک اور دس ملک پانچ گینڈیں ہوئے ہیں ایک بار بڑا سوٹ اس بار پھی لیک سائٹ کی اور گینڈ جائے گی فلڈر کے پاس موقع ہے اس بار فلڈر نے روک لیا ہے گینڈ کو سندار طریقے سے گینڈ واجی ہوتی ہوئی ایک رنگ کے ساتھ ایک رنگ کے ساتھ سب دیکھنا ہوگا کون سے گینڈ واج ہوگی معروف آئے ہیں کپتان خود گینڈ واجی کرنے کے لئے آئے ہیں دیکھنا ہوگا کس طرح سے آج گینڈ واجی کریں گے پہلی گینڈ کپتان کی لیکن دوستو گینڈ جائے گی سیدھی باؤنڈ رنگ کے باہر چھے رنوں کے لیے کمال کی بلے باجی سیمتی مندرہ نے آج پہلی گینڈ پہ چکا لگا دیا ہے دوستو ساندار بلے باجی دیکھنے کمپلٹری ہے بہت ہی ساندار سوٹ چودہ گینڈوں پہ 53 رنوں کی پارٹنر سی پھوچکے دونوں بلے باجی کے بیج میں اوہو ہو 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 ایک اور سوٹ بڑا اس بار بھی چار رنوں گرے گین جائے گی کمال کی بلے باجی لا جواب ٹائمنگ کے سارے سے یہاں پہ بلے باجی چل رہی ہے دونوں بلے باجی آج کچھ الگ سے ہی نظر آ رہے ہیں دوستو شیفہالی ورما اور سریمتی مندنا اگلی گینڈ ماروپ کی سامنا کریں گی سریمتی مندنا اور اس بار بڑا سواد اس بار کوئی موقع نہیں ہے بلے باج کے پاس اسی کے ساتھ پہلی ویکیٹ سریمتی مندنا آؤٹ ہوتی ہوئی یہاں پہ بیالی شرن بنا کر آؤٹ ہوئی ہے بارہ گیندو پہ دو چھکے لگائے سانت چھکے لگائے لیکن دوستو ان کے آؤٹ ہونے کے بعد ریڈ ریکیوس آیا ہے بلے باجی کرنے کے لئے دیکھنا ہوگا کس طرح سے بلے باجی کرتے ہیں آج کے مقابلے میں ایک ساندار شروعات کرنی پڑے گی دوستو آج کے مقابلے میں کیونکہ جو ویکیٹ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں رکھنے چاہیے پہلے گینڈ یہاں پہ ریڈ ریکیوس کی بہت ہی ساندار پیچھے ہٹ کر اس گینڈ کو اوب سائٹ کے ڈیشہ میں ڈرائیو کیا ہے چار رنوں کے لئے کمال کسوٹ یہاں پہ ریڈ ریکیوس کے دوارا ساندار طریقے سے یہ مقابلہ چلتا ہوا بینگلورو کے سٹیڈیوم میں انڈیا بنام پاکستان ومنز کے بیچ میں چھٹھا اوڈی آئی مقابلہ کھیلا جا رہا ہے دوستو دو اوور دس ملک چار گینڈے ہو چکی ہے ایک سٹرن ہو چکے ہے پیزر اس بار کوئی موقع نہیں ہے بلڈر کے پاس گینڈ جائے گی سیدھی باؤنڈرین کے باہر لیگ سائٹ کی اور کھلا ہے گینڈ کو تھرڑ میں ان کی دشا میں وہاں پہ فیلبر موجود ہے لیکن دوستو گینڈ جو ہے وہاں پہ رکنے والی نہیں ہے پیزرٹ رن ہو چکے ایک ویگٹ کے نقصان پہ بہت ہی ساندار مقابلہ ہو رہا ہے دوستو اور اس بار بڑا سوٹ کھلنے کا پریاس لیکن گینڈ سیدھی جائیں گی ہاتھوں میں اسی کے ساتھ دوسرا ویگٹ ٹیم میڈیا کا گرتا ہوا پاکستان کی ٹیم کی طرف سے بہت ہی ساندار گینڈ بازی دیکھنے کو ملٹری ہے ماروک نے یہاں پہ چار رن بنا کر آؤٹ ہوئے یہاں پہ گائے کوڑ آئے ہے بلے بازی کرنے کے لیے دیکھنا ہوگا گائے کوڑ کس طرح سے بلے بازی کرتے ہیں ایک بڑی اتھاریقے سے بلے بازی کرنے پڑے گی اوبر کی سماپتی ہوتی ہوئی یہاں پہ دو بیگٹ کے نقصان پہ پیسٹ رہا پیسٹ رن ہو چکے دو بیگٹ کے نقصان پہ اب دیکھنا ہوگا نئے گینڈ باز جو ہے کون سے گینڈ باز ہوگے جو کی گینڈ بازی کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے ٹیم میڈیا کی طرف سے شیفہالی ورما یہاں پہ سٹرائک پہ موجود ہے پلال اوپننگ بلے بازی کرنے کے لیے آج آئی تھی چار گینڈوں کا سامنا کی ابھی تک چودہ رن بنایا ہے چوتھے اور کی شروعات ہونے والی لیکن دوستو پہلی گینڈ پہ سواگت کیا ہے چوکے کے ساتھ یہاں پہ گینڈ بازی کا بہت ہی ساندار سوٹ چار رنوں کے لیے گین جائے گی کمال کی بلے بازی آپ پہ سیفہالی ورما کے دوارہ دیکھنے کو مل رہی ہے لگ بک سشٹی نائن ڈن ہو چکے دو بکٹ کے نقصان پہ ایک اور گینڈ سامنا کریں گے سیفہالی ورما اس بار بڑا سوٹ کرنے کا پریاس اس بار سیدھی گین جائے گی باونڈری لائی کی باہر کوئی موقع نہیں ہے پیلڈر کے پاس چار رنوں کے لیے ساندار بلے بازی سیفہالی ورما کے دوارہ دیکھنے کو مل رہی ہے چھے گینڈوں پہ بائیس رن بنا کر کھیل رہی ہے آج کے مقابلے میں اور دیکھنا ہوگا بہت ہی اچھی گین بہت ہی ساندار گین بازی پھر سکھ پر واپسی کرتے ہوئی میر جو ہے آج کے مقابلے میں ایک ساندار گین بازی کرنے والی ہے میر اور اس بار بڑا سوٹ اس بار گین جائے گی ہوا میں اور چھے رنوں کے لیے گین جائے گی بہت ہی ساندار چھکا سیفہالی ورما آج کے مقابلے میں تابر توڑ انداج میں بلے بازی کر رہی ہے دوستو جو کی آج کے مقابلے میں ایک ساندار بلے بازی ہے اس بار بھی گین جائے گی انچی دور لیکن سیدھی ہاتھوں میں جائے گی کیچ وکیٹ یہاں پہ ملتی ہوئی دوستو سیفہالی ورما کی اور اسی کے ساتھ یہاں پہ تیسرا وکیٹ گیرتا ہوا دوستو بہت ہی ساندار طریقے سے بلے باجی یہ دو چھکے لگائے چار چھوکے لگائے اٹھائی سنو بنا کر آؤٹ ہوئی پھلال کپتان آئے حرمپیٹ کور کس طرح سے بلے باجی کریں گے آج کے مقابلے میں دیکھنا ہوگا حرمپیٹ کور کو آج ایک بڑی پاری کھلنک پڑے گی دوستو کیونکہ دوستو مقابلہ جو ہے بھارت بنا پاکستان کے بیچ میں چل رہا ہے اور کپتان جو کہ خود بلے باجی کرنے کے لئے میدان میں آیا ہے ایک رن تو لے لیا ہے دونوں بلے باجی نے ساندار طریقے سے تیجی کی ربطار سے دوسرا بھی رن پورا کیا ہے کمال کی بلے باجی اوبر کی سماپتی ہوتی ہوئی یہاں پہ دونوں بلے باجی نے تین وکیٹ کے نقصان پہ ایک آسی رن ایک آسی رن تین وکیٹ کے نقصان پہ بہت ہی ساندار ابھی تک مقابلہ رہا ہے دوستو تین وکیٹ گری ہے لیکن دوستو ٹیم انڈیا کا سکور جو ہے یہاں پہ بہت ہی زیادہ چل رہا ہے پلال پاکستان کے گینباج گینباجی کرنے کے لئے آئیں گے دوستو دیکھنا ہوگا یہاں پہ امجیت آئیں گینباجی کرنے کے لئے دوسرا اوبر ڈالیں گے اپنا یہاں پہ روتراج گائے کواڑ سامنا کریں گے اور پہلی گین پہ ہی بڑا سوٹ پہلی گین پہ چوکا لگے گا گائے کواڑ کی آور میں بہت ہی ساندار سوٹ کھلا ہے یہاں پہ ایک بڑا مقابلہ دیکھنے کو بلٹ رہا ہے دوستو پچاسی رن ہو جکے تین وکیٹ کے نقصان پہ بہت ہی ساندار مقابلہ ہے لیکن دوستو رن جو ہے اور تی جی کی رپتار سے آئے ہے اس بار مجھے لگتا ہے کہ آؤٹ ہے دوستو یہاں پہ ال بی ڈبل ہوا ہے لیکن دوستو ریویو لینا چاہے گے کیونکہ بول جو ہے اوپ سائٹ کی دیشہ میں بہت زیادہ گمی ہے اب دیکھنا ہوگا ریویو لیا ہے کیا آؤٹ ہے یا نوٹ آؤٹ ہے دوستو دیکھنے لائک ہوگا یہ مقابلہ بہت ہی ساندار ہو رہا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو پہلی گین ڈالی ہے نو بول تو ہے نہیں لیکن دوستو سیدھی گین جو ہے پیرو پہ جا کے لگے لیکن دوستو بہت ہی ساندار اوپ سائٹ کی دیشہ میں اور آؤٹ سائٹ اوپ ہے اس لئے نوٹ آؤٹ رہی گا دوستو امپائر کا حصہ رہا ہے نوٹ آؤٹ اسی کے ساتھ یہاں پہ جیوندان ملتا ہوا حرمبیت کور کو آؤٹ آؤٹ بہت ہی اچھی طریقے سے رن نیتی اپنا ہی ہے اگلی گین سامنا کریں گے یہاں پہ گائے کواڈ اس بار بڑا سوڈ اس بار چھکے کے لیے جائے گی گین کوئی موقع نہیں یہ بلڈ کے پاس چھے رن ہوگی